شہروں میں بے شک تھند کی روانگی ہو چکی ہو لیکن پہاڑوں پہ ابھی بھی حالات بدلے نہیں ہیں جمہو کشمیر میں کڑاکی کی تھندر پرفاری کا دور جاری ہے اس پھیشن برفاری کے بیچ سیا پی ایس کے جوان سیما کی سرکشہ میں تنات ہے جمہو کشمیر کے بڑھگام میں کئی فیت موٹی برف کی چادر کے اوپر یہ جوان گشت کرتے نظر آئے کٹھن حالات میں پوری ذمہ داری سے سرہد کی سرکشہ کرتے ان جوانوں کا جوش اور جذبہ کسی مثال سے کم نہیں برفیلی وادی میں مستعد ہند کے رڑباکورے بھیشن برفاری کے بیچ سرہد کی سرکشہ میں تنات جمہو کشمیر کے بڑھگام میں کئی فیٹ موٹی برف کی چادر کے اوپر سی آر پی ایف کے جوانوں کی گشت ان کے جوش اور جذبے کو یہ مثال ہے شونی سے کافی کم کا پارہ بھی ان کے چٹانی حوصلے اور مجبوط ارادوں کی سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے بہت سرد موسم میں ہندوستان کی جوان اپنا فرج نبھا رہے ہیں ہاتھوں میں رائیفل تھامیں سادھے قدموں اور چوکنی نظروں سے برفیلے راستوں پر آگے بڑھتے ان جوانوں کی نظروں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا 24 into 7 CRPF کے جوان سرہد پر پیٹرولنگ کرتے ہیں تاکہ سیما پر سے کسی بھی قسم کے گھسپیٹ کو روکا جا سکے اور کسی بھی وشم پریستی سے نپٹنے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھا جا سکے دھنس جاتے ہیں لیکن ان کا جوش کم نہیں ہوتا ہے لگتار آگے بڑھتے ہوئے CRPF کے جوان مستیدی سے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے میں جوٹے ہیں موسم کیسا بھی ہو پر اس تھیتیاں کیسی بھی ہو چاہے شریر کو جلا دینے والی گرمی ہو یا ہڑ کپانے باری ڈھنڈ کڑی ٹریننگ سے گجر چکے یہ جوان اور مشکل مورچے پر لڑنے کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں اتنی ایکسٹریم کورڈ یہاں یو سمرگ میں ہم کافی آئیٹ میں بھی ہیں اور یہاں برف کی ماطنگ بہت زیادہ گرتی ہیں یہاں پر تو اس ایکسٹریم کورڈ میں تھوڑا چیلیجنگ تو رہتا ہے لیکن ہمارے جو ٹروپس ہیں وہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں ان کو اسی طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ایک جوان کے لیے سب سے بڑی جو اس کا شہرہ ہے اس کا جوش اور اس کا ججبہ ہے وہ جو دیش بکتی کے ایک بھاؤنا ہے جو ہمیشہ اس کو ایک انٹرنالی موٹیویٹ کرتی ہے اس طرح کی جگہ پہ ہمیشہ سمرپن بھاؤ کے ساتھ ڈوٹی کرنے کے لیے بیتے کچھ سال میں چین اور پاکستان کی اور سے بھارتیہ سیماو میں گھسپیٹ کی کئی بار کوشش کی گئی لیکن بھارتیہ فوج کے ساتھ سی آر پی ایف کے جوانوں کی مستعدی کے چلتے یہ کوشش ہر بار ناکام کی گئی یہ جوان ہائٹیک اپ درنوں اور کئی سویدھاؤں سے لیس ہوتے ہیں تاکہ برباری کے بیج بھی یہ جوان بینا کسی مشکل کے سیما کی رکھوالی کر سکے کافی سویدھائیں ہیں اس پورے موسم سے لڑنے کے لیے جیسے بخاریز ہیں گرم پانی کرنے کے سادن ہیں چاہے دیش کی آنترک سرکشہ ہو یا سیما کی سرکشہ مشکل سے مشکل کٹھنائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سی آر پی ایف کے جوان ہمیشہ تیار رہتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار سولہ تک جمہو کشمیر میں ہمسہ رکنے کے لیے ستر ہزار سے ادھک سی آر پی ایف کے جوان تہنات کیے گئے تھے جب بھی راشت کو جرورت ہوتی ہے سی آر پی ایف کے جوان وطن کے خاتھی خود کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تاکہ تیرنگے کی شان پر کوئی آنچ تڑھائیں جوان ریپورٹ گوڈ نیوز سڈے